اسلام علیکم جی ویلکم تو میر چینل آفین ڈیکیریشن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان شو بیز انڈسٹری کے وہ کامجاب ترین ستارے جنہوں نے کامجابی کی بلندیوں کو چھوا ہے اور جو کہ پاکستان شو بیز انڈسٹری کے امیر ترین سٹارز ہیں لیکن ان کی تعلیم صرف میٹرک پاس ہے اتنے کم تعلیم کے باوجود بھی وہ پاکستان شو بیز انڈسٹری کے کامجاب ترین ایکٹرز ہیں تو قیلی اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھئے گا اور چینل پر نیو ہے تو چاہے گا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور پہلے آئیکن کے بٹے کو ضرور پریس کیجئے تاکہ اس کے بعد کی بھی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے ہمارے ویوز تک مہن سکے ٹوین سسٹر ایمان این منال ہان جنہوں نے بہت کام عمری میں ہی شو بیز انڈسٹری کو جوائن کر لیا تھا ایسا چیڑ سٹار انہوں نے اپنا ایکٹنگ کیریش شروع کیا اور دن رات محنت کی اور سٹرگل کی اور ہر فارمیں اپنے آپ کو بدل دی گئیں اور آج پاکستان شو بیز انڈسٹری کے مہنگی ترین موڈل اور ایکٹرز من کا شمار ہوتا ہے لیکن شو بیز انڈسٹری کے بعد میٹرک پاس کر کے انہوں نے اپنی تعلیم کو حیر آباد کہہ دیا اور بہت کم عمری میں ہی انہوں نے شادی بھی کر لی ایمن کی جسٹ ٹونٹی ون ایج میں ہی شادی ہو گئی اور آم منال ہان کی ٹونٹی تھری ایج میں شادی ہوئی دونوں نے شو بیز انڈسٹری کو شادی کے بعد بھی جوائن کر رکھا ہے یاسیر کا شمار انہوں نے خوش قسمت اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کام عمری میں ہی کامجابی کی بلندیوں تک چھوا ایک رہا یاسیر جسٹ میٹرک پاس ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بہت بچپن سے ہی اپنی ماں کو محنت کرتے ہوئے دیکھا اس لئے جب انہوں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد شو بز انڈسٹری کو جوائن کیا اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے یہ میڈر کلاس فیلمی سے بلانگ کرتی تھی لیکن اپنی محنت سے کامجابی کی بلندی تک چھوا اور اب ان کا پاکستان کی مہنگی ترین آدھاکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اب ان کا بہت ہی پیارا سا کیوٹ سا بی بی بھی ہے نیلم منیر چونکہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتی ہیں ایکٹنگ میں نمبر ون ہے اور مہکی ترین ایکٹرسمن کا شمار ہوتا ہے ان کی تعلیم بھی جسٹ میٹرک ہے ان کی وجہہ نیلم منیر یہی بتا دی ہیں کہ ان کو سٹڈی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا وہ موڈلنگ کرنا چاہتی تھی وہ شو بز انڈسٹری میں آنا چاہتی تھی فاہد مصطفیٰ آپ کو یہ جان کا تاجب ہوگا کہ فاہد مصطفیٰ جن کا تعلق ایک اچھی ہاسے پڑے لکھے گھرانے سے ہے اور شو بز انڈسٹری سے بلانگ کرنے والے گھرانے سے ہے جہاں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی ان کی تعلیم بھی جسٹ اور جسٹ میٹرک ہی ہے فاہد مصطفیٰ اپنی فیملی کے سب سے نکم میں ترین بچے جانے جاتے تھے اور ان کی پسنالیٹی کے حساب سے بھی اگر ان کو جب دیکھا جاتا تھا تو ان کا رنگ جو تھا وہ گہرا ساملہ تھا انہوں نے وائٹنگ ان جیریکشن لگائے اگر آپ نے ان کا پہلا ڈراما دیکھا ہوگا یہ کیسی محبت ہے ان کی رائٹر ہے جویلی ساؤت کا وہ ڈراما ہے تو آپ آپ کے اور اس وقت کے ڈیفرنس کو دیکھے آپ حیران ہو جائیں گے فاہد مصطفیٰ کو ایجوگیشن سے کوئی کوئی بھی تعلق نہیں تھا وہ رات اور رات کامجابی کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے تھے اور بلا ایک شو جنہوں نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی وہ تھا جیتو پاکستان جیتو پاکستان جس کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے اور اس ایک شو کی وجہ سے وہ آج پاکستان کے سب سے مہنگے ترین ایکٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے علی زی شاہ علی زی شاہ چونکہ شو بزن درستر کی بھی کام عمر اداکارہ ہیں لیکن ان کی اگر ایجوگیشن کے بارے میں بتایا جائے تو آپ لوگ خیران ہو جائیں گے کہ یہ میٹرک پاس نہیں بلکہ میٹرک فیل ہیں ایونکہ آپ کو پروف بھی بتائیں گے ہم کے یہ میٹرک فیل کیسے ہیں علی زی شاہ جنہوں نے اپنا ایکٹنگ کیریر دوبتہ لے کے شروع کیا اور بہت اینو سینٹ اور خوبصور نیچر بیوٹی کے ساتھ آئیں اور کافی زیادہ پاپولر ہوئیں لیکن جب انہوں نے ورگلر ڈیس پہنا شروع کر دی شہرت کے لیے تو اب ان کی شہرت میں اور ان کے فین فالنگ میں کافی حد تک کمی آگی کاسمیٹک سرجری کے بعد انہوں نے اپنے لکھ ہی بدل دی اور ساری نیچر بیوٹی کو ہتم ہی کر کے رکھ دیا علی زی شاہ نے جب ورگلر ڈیس پہنے شروع کیے خاص طور پر ہم سٹائل آوارز میں تو ان کی فین فالوئنگ میں کافی زیادہ کو کٹیسائز کیا گیا یہ دیکھئے اگر آپ کو امیجز میں نظر آرہا تو میٹرک فیل آپ کو نظر آئے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی اور بہت انٹرسٹنگ ہوں گے تو کائنٹ کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تب تک اجازت دیجئے کہ آپ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ